آج تین پرشنہ آپ کے بیچ میں لے رہا ہوں نمبر ایک شند قبیر کرشن بھگوان اور مہتمہ بدور یہ تین پرشنہ مہتمہ بدور سے دھرت راجت پہنچ رہے کرشن بھگوان سے ارزن پہنچ رہے اور قبیر شاہیب سے ان کی پرمک سے شدھرم داز پہنچ رہے تین مہان پرشنوں کے تین پرشنہ کھڑے کر رہا ہوں شدگرو قبیر شاہیب سے بھگت دھرم داز نے پہنچا ہے کی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں سنسائر میں منشق کو بس میں کرنے والا کون ہے ہاتھی تو انکس سے بس میں ہو جاتا ہے گھوڑا چابک سے بس میں ہوتا ہے شنگ کٹ گھرے میں بس میں ہوتا ہے لیکن یہ منشق ایسے بس میں ہوتا ہے آج آپ کو بس ہی کرنے منتر بتا دوں گا لیکن سب کو بس میں کرنا پر ہم کو مت کرنا کیونکہ مجھے پوری دنیا میں چاہنا ہے اور منشق کیسے سکھی ہوتا ہے اس انسان کو سکھ کہاں کہاں اور کب کب احساس ہوتا ہے سکھ کا سروت کیا ہے سکھ کہاں ہے اور منشق کا من کب آنندت ہوتا ہے پرمدت ہوتا ہے احلادت ہوتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو منشق و بس میں بھی کرتی ہے اور منشق و خوص بھی کرتی ہے اور منشق و آنند سے بھر دیتی ہے یہ دی وہ چیز نہیں ہے کتنا ہی دھن ہو منشق خوص نہیں رہے گا کتنا بڑا پد مل جائے پھر بھی آنندت نہیں ہوگا کتنی اچھی گاڑی میں بیٹھ لے پھر بھی آلادت نہیں ہوگا پرند ایک چیز جو گاڑی بھی نہ ہو شندر مکان بھی نہ ہو شادھرن کپڑے ہوں پیڑ کے نیچے انسان بیٹھا ہو لیکن خوشیوں سے بھر جاتا ہے وہاں چیز کہاں ملتی ہے وہاں چیز پیسے سے نہیں ملتی ہے اور ملتی وہ آدمی سے ہی ہے اور اس چیز کا نام کیا ہے اس چیز کا نام وہ چیز سب کے پاس میں ہوتی ہے سب کے پاس ہوتی ہے لیکن سب اس کا پریوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ چیز فری آفکاشٹ ہوتی ہے اور جتنا اس کو بڑھانا چاہو بڑھ سکتی ہے مٹھانا چاہو مٹھ سکتی ہے نہیں شلک ہوتی ہے سب کے پاس ہوتی ہے اور کتنا لٹاؤ پھر بھی کم نہیں ہوتی ہے اس چیز کا نام کیا ہے اس کا نام کیول ایک ہی ہے اس کا نام ہے پریم پریم اور پتھا باہر سے بیدائی ہو سکتی ہے لیکن بھیتر سے جدائی نہیں ہو سکتی ہے بیدائی اور جدائی میں انتر ہوتا ہے جو انسان بیدہ ہوتا ہے باہر سے بیدہ ہوتا ہے لوٹ کر پھر آتا ہے اور جو جدہ ہوتا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے یہ بیدائی ہوگی لیکن جدائی نہیں ہوگی پریم کی باتیں ہیں بہت اچھی شردہ سب کے من میں سب کی آنکھوں میں میں جھاک کر دیکھتا ہوں پریم کا شروع جھلک رہا ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک منٹ بھی نہیں بیٹھا ہوں بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے نجر سے نجر نے بات کر لی آنکھیں ہم کو دیکھتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں دونوں کی آنکھیں ملاقات کر رہی ہیں نجر سے نجر نے ملاقات کر لی لیکن بات ہو گئی ہے کیسے نجر سے نجر نے ملاقات کر لی اور رہے دونوں خاموش مگر بات کر لی مگر بات کر لی ہمارا تمہارا پریم جب تم نے مجھے ٹی وی چیلل میں دیکھا تھا اسی سمیں ہو گیا تھا پریم تو اتنا سرل ہے پریم اتنا سیدھا ہے پریم اتنا کومل ہے بھولا بھالا ہے پھوٹو کو دیکھ کر بھی پریم ہو جاتا ہے تصویر کو دیکھ کر پریم ہو جاتا ہے پینڈ پودھوں سے پریم ہو جاتا ہے جانوروں سے پریم ہو جاتا ہے منسی سے تو چھوڑو کتے اور بللی سے پریم ہو جاتا ہے سچ میں دیکھا جائے تو انسان پریم کا شاگر ہے انسان پریم کا شاگر ہے اس کے پاس میں بہت پریم ہے پریم کی کمی نہیں ہے اپنے پریم کو پرکٹ کیجئے سب سے پہلے پریم کی شروعات اپنے پریوار میں کیجئے ساسسور ماتا پتا بھائی بہن دیورانی جٹھانی پتی پتنی پرشپر میں پریم سے رہنے کا سنکر پلو اور پریم کو نشت کرنے والا کون ہے ہنکار اور کرود یہ پریم کا دشمن ہے جب منشی کو ہنکار آتا ہے اور جہاں دہ کرود آتا ہے پریم دھیرے دھیرے کمجور ہو جاتا ہے میں نبیدن کروں گا آپ اس پریم کو سبھلنا اپنی گشہ کو بھی کنٹرول کرنا اپنے ہنکار کو بھی نارمل کرنا جہاں اہنکار رہتا ہے وہاں پریم کمجور ہو جاتا ہے اور جہاں گشہ زیادہ آتی ہے وہاں بھی پریم ادمرہ ہو جاتا ہے اس لئے پریم کو بچانا ہے تو میں نمبر نبیدن کروں گا آپ سے گشہ کو بھی نینترت کروں گم کھالو بینمر ہو جاؤ اور یہ بھی کہوں گا اہنکار دریو دھن راوڑ اور کنس کا نہیں رہ سکا تو اپنے ماں باپ کو کیا اہنکار دکھاؤ گے اپنی پتنی کو کیوں اہنکار دکھاتے ہو کتنے لوگ گھر ہی میں پھپکارتے ہیں شاپ سے سیکھو شاپ اپنے بل میں گھستا ہے تو پھپکارتا نہیں ہے چوبچاپ گھس کر رہتا ہے شاپ اتنا جہریلا ہے جرا سے چھینوں پھڑ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اتنا کھکھار بشیلا شاپ اپنے بل میں شانتی سے رہتا ہے انسان تجھے دکھار ہے تو کہنے کو انسان ہے بننے کو مہان ہے تو بڑا بدھمان ہے لیکن اپنے گھر ہی میں شاپ بن کر پھپکارتا ہے سنگھ کی ترے دہاڑتا ہے اور باہر تو کتے کی ترے پوچ دبا کر بھاگتا ہے تجھے دکھار ہے گھر میں گم کھالو شہلو جو لوگ گم کھا لیتے ہیں ان کا پریم سرچھت رہتا ہے جو لوگ سہ لیتے ہیں ان کا پریم کبھی مرتا نہیں ہے جو لوگ بنمر ہوتے ہیں ان کا پریم دن پرتی دن بڑھتا رہتا ہے جو لوگ شرل ہوتے ہیں کبیر صاحب نے کہا ہے پوچی پڑی پڑی جگ موہا پنڈت ہوا نہ کوئے ڈھائی اچھر پریم کا پڑھے شو پنڈت ہوئے بہت مارمک دوہا ہے پوچی پڑھ پڑھ کر کوئی پنڈت نہیں بن سکا ہے بڑی گوھر کی بات ہے اس پر بچار کرنا پوچی پڑی پڑی جگ موہا پنڈت ہوا نہ کوئے ڈھائی اچھر پریم کا پڑھے شو پنڈت ہوئے پوچیاں پڑھنے سے بدون بن سکتے ہو لیکن مہان نہیں بن سکتے ہو کبیر شاہب نے اسکول کی سچھا بلکل نہیں پرابت کیا تھا لیکن آج کبیر کو پوری دنیا مانتی ہے سنتی ہے اور کبیر ایک ایسے سنت ہے جن کا جان ہمیں اور آپ کو سکھ شانتی دیتا ہے کبیر شاہب کہتے ہیں ایک چھوٹی سی کتھا سناؤ میں نے سنا ہے شیٹ توپڑ داس ممبئی میں بیجنس کرنے گئے تھے بیجنس اتنا بڑا پھیل گیا کی وہاں سے واپس نہیں لوٹے اپنی پتنی کو گھر ہوتی چھوڑ کر گئے تھے ادھر بالک کا جنم اس میں موبائل ٹیلی فون تھے نہیں پراجین سمیں کی کتھا ہے دھیرے دھیرے بالک بھی بڑھ رہا ہے شیٹ توپڑ داس کو سوچنا ملی کہ تمہارے ایک بالک کا جنم ہوا ہے باپ کے من میں بیٹے کے پرتی جو اشنے ہوتا ہے اس کی دوسری کوئی شمانتہ کا ادھرن نہیں ہے باپ نے سوچا بومبے میں آیا بیجنس اتنا پھیل گیا جال کی طرح نکلنا مشکل ہے کیسے گھر جاؤں بالک دھیرے دھیرے ماں کی گود میں بڑھ رہا ہے ماں نے پوچھا بیٹا تو اپنی پاپا کو دیکھنا چاہتا ہے بولے ہاں چلو تجھے دکھاتی ہوں اس بالک کو لے کر ماں بومبے کی وہ روانہ ہوتی ہے پرچین سمیں میں اتنے یاتا یات کے شادن بھی نہیں تھے ایسے کیسے کرتے کرتے ماں بومبے کی وہ ریاترہ کر رہی ہے رات میں کشی دھرم سالہ میں رک جاتی ہے ادھر شیٹو پنداز کے من میں ہوا کی ماں جال تو یہی ہے اور کیا ہے گھر چھوٹ گیا پتنی چھوٹ گئی بچہ چھوٹ گیا بچے کا موں بھی نہیں دیکھا اور بومبے میں دھن کمانے میں لگا اپنی مینیجر کو بیزنس تھبا کر گھر کی اور واپس سیٹو پنداز بھی لوٹ گئے یوگ ایسا کی اسی دھرم سالہ میں سیٹو پنداز بھی ٹھہر گئے ان کی پتنی بھی ٹھہری ہے ان کا بالک بھی اسی دھرم سالہ میں رکا ہوا ہے اور سیٹ جی بھی وہی رکے ہیں بالک اور بالک کی ماں دھرم سالہ کی برامدے میں بھی شرام کر گئے دسمبر کا مہینہ ٹھنڈی ہمائے بالک کو رات میں بکھار آ گیا کھانشی آ رہی ہے بالک کھانستا ہے روتا ہے سیٹ جی کے لیے بہت اچھا کمرہ ہے اس میں رکے بالک کی رونے کی آواز کو سن کر کے سیٹو پنداز نے دھرم سالہ کے مینیجر کو بلائیا اور کہا تو سمجھتا نہیں ہے یہ روگیوں کو اس میں کیوں ٹھہر آتا ہے یہ رات میں کھانستے ہیں روتے ہیں ڈیسٹرب کرتے ہیں ان کو دھرم سالے سے باہر نکالو پوری دھرم سالہ کا کرایہ کے لیے میں دے دوں گا اور اس میں کوئی روگی اور ڈیسٹرب کرنے والا نہیں رہنا چاہیے دھرم سالہ کا مینیجر بھی لو بھی تھا روپیہ پا گیا تو اس اسٹری کو اور بچے کو باہر نکالو باہر پیپل کے پیڑ کے چڑکے پاس میں وہ اسٹری اپنے چھوٹے سے بالک کو لے کر کے رات بیتا رہی ہے باہر اور جور جور تھنڈی کی ہوایں بالک کو بیمار کر دیتی ہے بالک بھی روتا ہے اور ماں بھی روتی ہے شیٹ آرام سے سو رہا ہے شیٹ کو نہیں پتا ہے کہ جس دل کے ٹکڑے کو ملنے کے لیے بومبے سے گھر جا رہا ہوں اسی دل کے ٹکڑے کو دھرم سالہ سے باہر رات میں نکال کر پیپل کے پیڑ کے نیچے بٹھا دیا یاد رکھنا پریم کا عارض ہوتا ہے سب کے پرتی پریم ہو جائے موہ کا عارض ہوتا ہے کسی ایک دو کے پرتی موہ ہوتا ہے اور واسنا تو بالکل سنگل ہوتی ہے سیٹ شبیرہ ہوتے ہی ٹہلنے کے لیے باہر نکلا دیکھا وہ بالک رو رہا ہے ٹھٹھر رہا ہے اس کی ماں گرم سال اڑھا کر بالکل کو سبھال رہی ہے اس اسٹری سے پوچھا رات میں تمہیں برامدے میں تھی اس نے کہا ہاں ہم تھی کہاں رہتی ہو اس نے اپنے گاؤں کا نام لیا اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو بولے میں بوم بے شاہ رہا ہوں تو اس نے کہاں آپ کا چہرہ تو پہنچا نہ ہوا لگ رہا ہے اس نے کہا سندے کیا ہے تم میرے پتی ہو میں تمہاری پتنی ہوں اور یہ تمہارے دل کا ٹکڑا ہے جس کو رات کو باہر ٹکانا ہے سیٹ ٹوپڑ داس رونے لگے بالک کو اپنی گود میں لیا ترن ڈاکٹر کی پاس جا کر علاج کر آیا اور کہا آؤ دھرم شالہ میں آجو بہت روئے تو ان کی پتنی نے کہا اگر تمہارے من میں پریم بشال ہوتا تو آج ہم دھرم شالہ سے باہر رات نہیں سوتی تمہارا من بڑا سنکچت تھا دل بہت چھوٹا تھا اس لئے ہم کو رات میں تم نے باہر نکالا تھا اس پریم کو بڑھاؤ اسے پریم کا ساگر کہا تھا پریم کی گنگا بہاتے چلو جوتی سے جوتی جلاتے چلو ڈھائی اچھر پریم کا پڑھے سپنڈت ہوئے اور پریم تیاغ مانگتا ہے جس کے پاس میں تیاغ کی کمی ہے اس کا پریم ٹوٹ جاتا ہے پریم میں تیاغ کرو رام کے پریم میں سیتا جی اپنی انگوٹھی کا تیاغ کر دیتی ہے کتنی استریان انگوٹھی کے لیے اپنے پتی کا ہی تیاغ کر دیتی ہے کتنا اُلٹا ہوگی ہے جس سمیں گنگا پار کر کے رام اُتری ٹھاڑی وے شرسری دیتا شیع رام گوھ لکھن شمیتا کیوٹ اُتری دنڈوت کی نہ پربو یہ سکچ میں کچھ نہیں تی نہ بولو گادو اُتری ٹھاڑی بھائے شرسری دیتا رام چریت مانس رام کے وٹ شمیت کی چوپائی گاؤں گاؤں اُتری ٹھاڑی بھائے شرسری دیتا آواز نہیں آرہی ہے کیونکہ یہاں کوئی ٹھاڑ نہیں ہے سب بیٹھے رام لشمن اور سیتا اُتر کر کھڑے ہوئے اور گہراز اُتری ٹھاڑی بھائے شرسری دیتا شرسری دیتا شرسری دیتا شرسری دیتا ناڑھی بھائے شرسری دیتا دن بدل گئے جو عویدھیا کی آج محلوں میں رہتے تھے مکمل کے بیچھاون پر کھڑے ہوتے تھے کومل گدوں پر سوتے تھے اوہ رام آج گنگا کے کنارے ریت میں کھڑے ہیں ریت میں کھڑے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں کب کس کے دن بدل جائیں کیا ٹھکانہ ہے اس لئے یاد رکھنا کبھی دھن ہاتھ میں آ جائے پد ہاتھ میں آ جائے تو اس کا پورا پورا پریوک کرنا چاہیے کیونکہ دھن اور پد بھی کھسک جاتا ہے تو داؤں مل گیا ہے تو اس کا اچھا پریوک کر لینا چاہیے جو دھن باڑھے گھر میں جو جل باڑھے ناؤں میں گھر میں باڑھے دام دونوں ہاتھ اولیچ یہ یہی سیانوں کا ناؤں میں پانی بڑھنے لگے پانی بڑھنے لگے تو دونوں ہاتھ اولیچو باہر پھینکو پانی نہیں تو ناؤں ڈوب جائے گی اور گھر میں دھن بڑھنے لگے تو دونوں ہاتھ سے دان دو نہیں تو دھن آپ کے پریوار کو ڈبا دے گا پریوار کو ڈبا دے گا یہ مایا ہے اس کو دان دینا چاہیے اس مایا کو جو دان دیتا ہے یہ مایا اس کی داسی بن جاتی ہے اور جو اس مایا کو دوسروں کی شیوہ میں نہیں لگا پاتا ہے مایا اس کو اپنا گلام بنا لیتی ہے اپنا گلام بنا لیتی ہے اس لئے مایا کو شیوہ پہ لگا لگا اتر اٹھاڑی بھائے سور سری ریتا ان چوپائیوں سے کیا سمجھانا چاہتا ہوں ابھی اسی اس تھان پر پہنچ رہا ہوں یہ تو جو سمجھا رہا ہوں یہ سمجھانا نہیں چاہتا ہوں یہ تو پادل سمجھا رہا ہوں کچھ اور بتانا ہے سی رام گوھو لکھڑ سمیتا رام کی بن گمن یاترہ ہمیں سجھاؤ دے رہی ہے کہیں جانا ہو تو اکیلے مت جانا بسسنی آدمی ساتھ میں ہونا چاہیے اس لئے رام نے لچمن کو لیا اور گرہست ہیں اس لئے ساتھ میں سیتا جی کو پھل دیا کہ روٹی کون بنائے گا دوسری بات ہم نوجوان ہیں گرہست ہیں کہیں ہم کسی کہاں جائیں گے تاکہ میرے اوپر کوئی شندہ نہ کر سکے تو میری وائف میرے شاتھ رہے اس کی قیمت وہی رہے گی لوہے کی ڈبی میں رکھ لو تو بھی قیمت وہی رہے گی سونا کو جیم میں رکھ لو تو بھی قیمت وہی رہے گی سونا کو گلے میں ہار بنا کر پہن لو تو بھی قیمت رہے گی یاد رکھنا اگر تمہارے میں گن ہے کپڑے شادھارڈ ہوں گے تو بھی آپ کی قیمت وہی رہے گی اور گن نہیں ہے تو سونے کا مکٹ لگا کر بھی رامڑ راچھس کہلایا تھا اور اس کو بھگوان نہیں کہا گیا میں بیس سال پہلے رام کتھا بہت کرتا تھا لیکن اب میں کم کرتا ہوں کیوں کم کرتا ہوں کیوں کی تھک گیا ہو رام بانباز سے لوٹ آئے سب کتھا ختم ہو گئی رام کتھا وہ بچپن سے مجھے پری تھی اب پروچن کرتا ہوں تو تھوڑا تھوڑا ٹکڑا رام کتھا کہتا ہے تھوڑا ٹکڑا کرشن کتھا تھوڑا کبیر کتھا تھوڑا تمہاری کتھا پھر تمہاری بیتھا کی کتھا یہ بھی کہتا رہتا ہوں اور جتنی بھی میں کتھا کہتا ہوں سب تمہاری بیتھا کو دور کرنے کے لئے کتھا کہتا ہوں اور کتھا وٹھا کا کوئی عرضی نہیں ہے کتھا اسی کا نام ہے جو تمہاری بیتھا کو دور کر دے جو کتھا بیتھا نہ مٹا سکے وہ کتھا بیرتھ ہو جاتی ہے جو کتھا تمہارے دل کی بیتھا کو نشٹ کر دیتی ہے وہ کتھا رام کتھا کرشن کتھا کبیر کتھا بن جاتی ہے اس لئے میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ تم کتھا میں بیٹھو دھنے ہو تلشید آس کیا علنکار کی چوپائی ہے پیہ ہیہ کی سیہ جاننہاری پیہ ہیہ سیہ تلشید آس کو اشادہرن بدون ہے شبد میں شبد بٹھانا آتا ہے عرث بھی نکلتا ہے بے عرث نہیں پیہ مانے پیا پیا مانے رام ہی مانے ہیا ہیا مانے ہردیں رام کے ہردیں کی بات کو شیہ مانے سیا سیا مانے سیتا سیتا جی جان گئی کیا جان گئی کہ رام گنگا کے کنارے ریت میں کھڑے ہے کیوٹ کو اترائی دینے کیلئے ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں کوئی سمیں ایسا آ جائے کہ آپ کے پاس میں کچھ نہ ہو تب دیکھو آپ کی دسہ کیا ہوتی ہے کچھ نہ ہو ایک روپیہ نہ ہو ایک مہاتمہ امیرکہ میں شمدر کنارے سبے سبے تھنڈی تھنڈی ہواوں کے بیچ میں پیدل ٹہل رہا تھا تو شمدر کنارے ملی موندری مان مدی تے اتاری ملی موندری مان مدی تے اتاری رام گنگا کے کنارے کھڑے ہو کر مشکر آتے ہیں سیتھا جی ان کے من کی بات کو سمجھ جاتی ہے جو پتنی اپنے پتی کی ہردے کی بات کو سمجھ نہ پائے وہ پتنی کبھی اپنے پتی کو خوش نہیں رکھ سکتی ہے جو پتی دکھ سک کی پریشتتیوں میں اپنی پتنی کو چھما کر کے رکھ نہ پائے وہ جوڑا ایک نہ ایک دن بکھر جاتا ہے شیطہ جی انگوٹھی اتار کر مدت من سے رام کو دیتی ہے اور کہتی ہیں ناؤں کی اترائی ملہ کو دیتا رام نے کہا شیطے ناری کے سری پر اگر کوئی سونے چاندی کا بوسر نہیں ہے صوبہ نہیں دیتا ہے شیطہ نے کہا رام ایک بات یاد رکھنا ناری کا سب سے بڑا خوشن پتی کا پریم ہوتا ہے سونے چاندی کے کہ شیطہ بھی ہم سے زیادہ سمجھدار جہاں پر پتی پتنی دونوں سمجھدار ہوتے ہیں تو تو سمجھاں بھی سمجھاں بھی بن جاتی ہے اور جس گھر میں دونوں ناؤں سمجھ ہوتے ہیں تو اس گھر میں لاتھی لے کر بھالو آتا ہے لاتھی لے کر بھالو آیا چھم 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 اور ڈھول بجاتا میڈھک آیا ڈھم 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 دونوں ناؤں سمجھ تو پورا ستیا ناؤں سو جاتا ہے رام اگوٹھی لے کر کیوٹ کو دے رہے یہ دی آپ کا پتی کبھی سنکوچ میں ہو کبھی شنکٹ میں ہو آپ کا گرو آپ کا پتی آپ کا پتا آپ کے گھر کا مالک تو آپ اسپیشل اپنی چیزیں پرسنل اپنی چیزیں بھی نکال کر اور ان کو ہستے ہستے دے دینا اور ان کے شنکوچ اور دکھ کو مٹا دینا اور پھر سے سب چیزیں واپس مل جائیں گی چنتہ بلکھل بت کرنا